بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ڈیجیٹل میکزین کے ساتھ میں ہوں ادنان انجم مریم نواز کے بیٹے جنید سبدر اور ان کی اہلیہ ایشہ صحیف کے درمیان الہدگی ہو گئی سوشل میڈیا پر گردش کرتی خبروں پر جنید سبدر نے اپنے انسٹا اکاؤنٹ پر سٹوری لگا کر اس بات کی تصدیق کر دی ہے کہ ان کے درمیان الہدگی ہو گئی جنید سبدر نے اپنے انسٹا اکاؤنٹ پر سٹوری لگائی جس میں لکھا میری طلاق کی خبر درست ہے یہ ایک نجی معاملہ ہے میڈیا سے درخواست ہے ہماری پرائیویسی کا خیال رکھیں مجھے امید ہے اس فیصلے سے ہمیں انشاءاللہ سکون ملے گا میں اس معاملے پر مزید بات نہیں کروں گا میں اس کی بھلائی چاہتا ہوں سوشل میڈیا پر سارفین کا ملا جلا رت عمل سامنے آ رہا ہے ایک سارفین نے کچھ یوں لکھا جی بالکل ہم کبھی بھی ذاتی حملے نہیں کرتے نہ ہی نکاح اور طلاق پر مقدمے کرتے ہیں نہ ہی کتابیں لکھواتے ہیں یہ بھی سوال نہیں کریں گے کہ خاتون نے طلاق کیوں لی شادی سے اب تک اولاد کیوں نہ ہوئی ہم نہیں کہیں گے کہ جنید سبدر میں کوئی کمزوری ہوگی وجہ جو بھی ہو یہ ذاتی معاملہ ہے ہم اشتناب کریں گے کچھ سارفین کا یہ بھی کہنا تھا کہ عمران خان کی طلاق پر سیاست کرنے والوں کے اپنے گھر میں آج طلاق ہو گئی ناظرین جنید سبدر اور عیشہ سیفور امان کی شادی 22 اگست 2021 تیرہ محرم الحرام کو لندن کے ایک شاندار ہوتل میں ہوئی تھی دونوں نے اپنی تعلیم 2017 میں مکمل کی اور اسی 16 ستمبر 2017 کو لہور میں ان کی منگنی انتہائی شاندار انداز میں کی گئی اس کی میزبانی کلسوم نواز نے کی اور بتایا یہ بھی جاتا ہے کہ کلسوم نواز کے کہنے پر ہی یہ رشتہ تیہ کیا کیونکہ عیشہ سیفور امان ایک بڑے لکھی اور با صلاحیت لڑکی تھی اور اپنے والد کی طرح وہ بھی سیاست سے وابستہ تھی دوستو دوسری جانب اگر بات کی جائے ان کے والد سیفور امان کی تو سیفور امان نواز شریف کے جگری دوست ہے اور سن 2012 میں سیفور امان پر کرپشن کا کیس دائر ہوا جس کی وجہ سے وہ اپنی پوری فیملی کو لے کر پاکستان سے فرار ہو گیا تھا اور آج تک انہوں نے پاکستان کی شکل نہیں دیکھی دوستو سیفور امان پر 2018 میں ایک اور سنگین کیس دائر کیا گیا تھا کیونکہ ان کے گھر سے 30 لگزری گاڑیا برامد ہوئی تھی جو پچھلے کئی سال سے ان کے گھر پر کھڑی تھی